سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں شہریان ناندیر سے اور قاس طور سے مسلمانوں سے بلی تنظیموں سے آئمہ مساجد سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کل بعد نماز جمعہ الیکٹر آفیس کے سامنے ایک منظم احتجاج کیا جا رہا ہے ان دو ایشیوز کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین نے تیع کیا ہے کہ جو واقعہ حالیہ دنوں میں سنبل کی جامعہ مسجد کا ہے جس میں پانچ مسلم نوجوانوں کو شہید کیا گیا آتیس اور وہاں پر کئی طریقے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا آتیس زدگی ہوئی اور پھر گھروں کو نقصان پہنچا اور جامعہ مسجد کے ذمہ داروں کو اٹھا کر ریفائر کر کر جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا گیا تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ خدیم ایک تاریخی مسجد جو چار سو سالہ پرانی جامعہ مسجد سنبل کی اس مسجد کو لے کر کوٹ میں ایک ارض گزارنے ارضی داخل کرتا ہے اور فوری طور پر کوٹ اس کی بات کو سنتا بھی ہے اور پھر کلیکٹر اور کلیکٹر کے ساتھ میں ایک سروے ٹیم اسی دن اس مسجد پہ پہنچتی ہے سروے کر دی ہے یہ واقعہ چوبیس تاریخ کے شاید ہے تو سروے کے بعد میں جتن سروے ہوتا ہے شانتی کے ساتھ میں آمن کے ساتھ میں سروے ہوتا ہے اس دن تو کچھ نہیں ہوا جامعہ مسجد کے ذمہ داروں نے بھی اس وقت جو ٹیم سروے کیلئے آئے تھی جس میں کلیکٹر تھا اس پی تھا تو خاموشی کے ساتھ سروے ہوا لیکن اچانک تین دن کے بعد میں پھر اسی جامعہ مسجد سنبل کے لیے سروے کرنے کی دوبارہ ٹیم آتی ہے اس پی کلیکٹر کے ساتھ ساتھ ہندت و عادی سنگٹناوں کے لوگ جو نعرے لگاتے ہوئے وہاں کے گلی کونچوں سے جامعہ مسجد تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد میں جو حالات خراب ہوتے ہیں تو ان حالات کا ذمہ دار مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ کھلے عام گولیاں چلائی جاتی ہے جس میں کئی مسلمان زخمی ہوئے پانچ شہید ہوئے اور پھر ظلم تو یہ دیکھئے کہ ہماری اپنی تاریخی مسجد میں حسنا اور پھر اس بات کو بھلا دینا جو بعد نائنٹین نائنٹین ون میں ونیس سو اکیانو میں بلیسس آف ورشیف ایکٹ ایک خانون بنایا گیا تھا اور اس خانون کو پندرہ اگس ونیس سو سنتالیس میں یہ کہہ کر اس خانون کے اوپر عمل آواری ہوئی تھی کہ پندرہ اگس ونیس سو سنتالیس کو جو مذہبی مقامات جیسے ہیں وہ جن کا تو رہیں گے اس میں کسی خصن کی مداخلت نہیں ہوگی چھیڑ شاڑ نہیں ہوگی تو بنانے کی وجہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے ہندو مسلم مقفصادات نہ ہو تو آپ غور کریے اور اس خانون کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا کہ پلیسس آف ورشیف ایکٹ میں کہ جو بھی اس خانون کی اقلاف وردی کرے گا اس پہ سخت کاروائی ہوگی تین سال کی سزا ہوگی تو پھر گوٹ کی طرف سے ایک کوئی شخص ایک کوٹ میں اپنی ارضی کو داخل کرتا ہے ہوتا تو یہ ہے کرملل کیسے اس کے اندر اور سیویل میٹرے کے اندر کرملل کیسے اس کے اندر تھوڑا فاسٹ ٹیک میں کام چلتا ہے لیکن سیویل میٹر میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے لیکن کیسے اور کون سے ججز بیٹے ہیں کہ ایک اپیل دائر کر رہا ہے اس کی ارضی کو لے بھی سیمڈے رہے ہیں اس کے اوپر سماد بھی ہو رہی ہے اور دوسرے فریق کو بلائے تک نہیں جا رہا ہے اور فوری طور پر لوکل لوکل ایس پی کو اور کلیکٹر کو آدھے جاری ہو رہے ہیں اور پھر سروے کے آدھے جاری ہوتا ہے یہ تاجب ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ نے ونیس سو اکین نو کے اندر جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کی کوٹ نے خلاف فردی کی اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اس کی خلاف فردی کی گئی اچھا وہ خلاف فردی صرف وہاں تک محدود نہیں ہے گیانواپی بھی ہے اس کے اندر گیانواپی تک محدود نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھیں غور کیجئے دو دن سے ایک ہندو سینہ کا شخص راجستان کی عدالت کے اندر ہند الولی حاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے تعلق سے ایک ارضی کو پیش کرتا ہے جس کو بیس ڈسمبر کی تاریخ دی گئی سماعت کے لئے تو تاجب ہو رہا ہے اس ملک میں کیا چل رہا ہے اقلیتوں کو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے مذہبین عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ارے تم تاریخ کو کیسے بھلاو گے آٹھ سو سال تک جو اجمیری کی درگاہ ہے کئی پرائم منسٹروں نے آ کر چادر چڑھائی ہے وہاں پر تم تو دوسروں کو ہسنے کا موقع دے رہے ہو تم یہ بتا رہے ہو کہ اس ملک کے اندر ہم نے سب سے زیادہ ظلم اقلیتوں پر کر رہے ہیں مسلمانوں پر کر رہے ہو یہ ہے تمہاری اصل تو آج ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک نئی تاریخ رسز بی جے پی لکھنے جا رہی ہے کہ ہم کسی خانون کا کوئی پاسو لحاظ نہیں رکھیں گے جو نائنٹین نائنٹی ون میں جو خانون منع تھا اس کا پاسو لحاظ نہیں رکھیں گے عدالتیں جس طریقے سے بی جے پی کے اندر میں رہ کر کام کر رہی ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتاللہ آپ دیکھیں گے کہ اجمیر کی درگا اور اس کے بعد سنبھل کا جو واقعہ ہے کل مجلس اتحاد المسلمین ناندھیڑ کے اندر کلیکٹر آفیس کے سامنے ایک بڑا ہتجاج منظم طریقے سے کر رہی ہے ہم آپ تمام سے التجا کرتے ہیں حکمات کے لئے جن لوگوں نے شہدتوں کو پیش کیا ہے اپنی جانوں کو نظرانوں کو پیش کیا ہے وقت نکالیے کلیکٹر آفیس پہ پہنچئے اور ملی اتحاد کا ثبوت دیجئے اور ان شہدہ کے ساتھ تھریے